کتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اکل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے کچھ آنسو صرف روح پر گرتے ہیں زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہیں اس پر توقع رکھیں جو تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم اقلی کی علامت ہے خوبصورت چہرہ بھی برا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈال جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو یہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھنا آ رہی ہو تو سورہ رحمان پر لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پر ہو مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا ہنسلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت برہاتے ہیں سلام کرنا کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور وجہ آپ ہوں خموش رہنا ہی بہتر ہے اس زوانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے انسان کب بدل جائے پتا ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے گلتی کہاں ہوئی کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دیں کسی غریب کو تنگ مت کرو کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے جو انسان نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سفتی موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی نہ ممکن لگے گا تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا ہنسلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے کم خانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریاء بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے قدر کرو ان کی جو تم سے بینہ مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال رکھنے والے کام اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گے الفاظ گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بروسہ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بری ہو جائیں وہاں بروں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقف سمجھا جائے گا اور مقار دوکھے بازوں کو ہشیار اکل مند سمجھا جائے گا بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھرا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیہ نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں مشکل وقت میں دوست کی خموشی دوخہ دینے کے برابر ہے تین چیزیں ہر ایک کی جدہ ہوتی ہیں صورت، صیرت اور قسمت تین چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں زن، ذر اور زمین جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس رشتے نے اپنی مدت پوری کر لی ہے اپنے بچوں کو عالی تلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی عالی تربیت کا احتمام نہیں کیا تو یقین جانئے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تداد میں اضافہ کیا تین چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں روزہ، مسواق اور تلافت قرآن تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں والدین، حسن اور جوانی برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجھنے والی تعلیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے